موسیقی پنجاب کی موجودہ قیادت مسلسل تنقید کی ضد میں ہے اور پرانی قیادت نیب کے نرگے میں ہے ایسے میں بلاول بھٹو زرداری پنجاب فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں کیا پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی کی دوبارہ انٹری ممکن ہے تالبان امریکہ امن معاہدے پر مبارک بادوں کا سلسلہ جاری تھا کہ امریکہ نے تالبان کے ٹکانوں پر فضائی عملہ کر دیا اور تالبان پر معاہدے کی خلاف ورسی کا الزام لیایا مبارک بادیں تو سبھی حصول کر رہے تھے مگر نکامی کا ملبا کس پر ڈالا جائے گا ان سب اور حالات حاضرہ پر تفسرہ کریں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم شو میں خوش آمدید میں ہوں تمکینات کریم اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں نجم سیٹھی اسلام علیکم نون لیگ کا حکومتی خط پر غصہ بلاول بھٹو کا روٹے ہوئے پنجاب کو منانے کا ارادہ اور امریکہ تالبان کا معاہدہ کس دشمن کی لگ گئی نظر بات کریں گے آج سیٹھی صاحب آپ نے کل کے پروگرام میں کہا کہ نون لیگ آخر اس حکومتی خط کے رد عمل میں کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے تو آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں سینیٹر مصدق ملک صاحب تھے مریم اورنگزیب تھی اور عطا عطا حرد صاحب تھے اور جو جو باتیں آپ نے کل کہیں کہ ان کو عدالت رجوع کرنا چاہیے اور کہ شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں مارچ میں پاکستان وہ آج ساری باتیں ہوں تو میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ آج پریس کانفرنس میں کیا کیا بات ہوئی اس بورڈ نے جس کے اندر ڈاکٹر شمسی حکومت نے آگا خان ہسپتال سے ڈاکٹرز کو پوائنٹ کیا وہ تمام مشینری لگی ہے ڈائیگنوزس کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا کس کون تھی وہ پنجاب حکومت پنجاب حکومت کی وزیر سہت نے بارہا پریس کانفرنسز کی اور یہ کہا اور اس وقت ان کا علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہے انہیں باہر جانا چاہیے پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا ان تمام رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا باہر جانا ان کی زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے وزیر آزم پاکستان نے کابینہ کو گیرنٹی دی کہ میں نے کوئی سٹون انٹرن نہیں چھوڑا سیڈی صاحب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کل آپ نے بھی کی اور کافی دنوں سے میڈیا بھی سارا یہ کر رہا ہے لیکن آج ایک نئی بات بھی اس میں شامل ہوئی وہ سنیے گا وزارت داخلہ کے ایک تحقیقاتی ادارے نے بقائدہ بینک اکاؤنٹ چیک کیے ایک ایک ڈاکٹر کے ان کے فون کالز کا لاغ لیا اور بقائدہ ایک میڈیکل بورڈ کے رکر کو دو سے چار گھنٹے پوچھ کچھ کی گئے جب وزیراعظم نے کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے چیک کر آیا ہے وہ واقعی بیمار ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے تو ان کا مطلب ان ذرائع سے وزارت داخلہ کے تحقیقاتی ادارے ہیں جن کو وہ اپنی سیاست میں گن ڈالنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں سیڈی صاحب اب یہ الزام تم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ وزارت داخلہ کو استعمال کیا گیا ان سارے ڈاکٹرز کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے میں اور بلکہ انٹیروگیٹ کرنے میں مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کو کوئی حقیقت نظر آتی ہے دیکھی یہ تو مصدق ملک صاحب کی یا عطا کی کچھ اڑیا ہے جس نے ان کو بتایا انہوں نے غالباً تحقیقاتی ادارے کا نام نہیں لیا انٹیریر منسٹری میں تو صرف ایک ہی تحقیقاتی ادارہ ان کے نیچے آتا ہے اور وہ ہے ایف آئی اے آج کل ایف آئی اے جو ہے وہ سپریٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائی منسٹر شہزاد اکبر صاحب ایسٹ ریکاوری والے صاحب تو شہزاد اکبر صاحب کا نام پھر آتا ہے تو نام تو بلکہ ملک نے نہیں لیا تو ہمیں یہ اس بات کا احساس ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اس کے سب کی حرکتیں ضرور کرتے ہیں اور ایف آئی اے کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے قاضی فائزی صاحب کے اس کے اندر بھی یہ الزام ہے کہ اس قسم کی تحقیقاتیں ہوئی ہیں جیجز کی اوپر اور انہوں نے تو ان فیکٹ الزام لگایا ہے شہزاد اکبر صاحب کی اوپر ایسٹ ریکاوری یونٹ کی اوپر کہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ کیسے جا کے ایسی تحقیقات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اشارہ مسدق ملک کا ان کی طرف ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی تفتیش آئی بی بھی کر سکتی ہے اور مگر آئی بھی کرتی نہیں ہے کیونکہ یہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو شہزاد اکبر صاحبی یہ کام کرتے ہیں اچھا اب دلچس بات یہ ہے کہ بینک ریکارڈز وغیرہ تو اتنی آسانی کے ساتھ قانون کے مطابق نہیں ملتے وہ تو ایف آئی اے ایف بی آر جو ہے ان کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے بیفور دیکن ایکسیس بینک ریکارڈز کیونکہ یہ سٹیٹ بینک کے رولز کے مطابق اور بینکنگ رولز کے مطابق یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بینک ریکارڈز ایکسیس کرنا اس کے لئے میرا خیال ہے اجازت لینی پڑتی ہے عدالتوں سے وغیرہ وغیرہ تو اب یہ کیسے ہوا خفیہ طور پر ہوا ناجائز طریقے سے ہوا اللیگلی یہ ڈیٹا لیا گیا یہ بھی مجھے نہیں پسا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی بینکوں سے ڈیٹا لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جی اگر کسی یہ سارے پنجاب کے ڈاکٹرز ہیں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ان کی اوپر تھوڑا سینکوائری کی ہوگی کہ بھئی یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے بتائیے ان کی ہمدردیاں سیاسی طور پر ہمدردیاں کس طرف ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اور ان کی کیپیبلیٹی یا کولیفیکیشنز کیا ہیں اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنی جو سیاسی ان کی جو لیننگز ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل سٹینڈرز کو سیاسی طور پر پلوٹ نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ بات ایسی نہیں ہے بات یہی ہے کہ ٹاپ پروفیشنل ڈاکٹرز تھے اور ضرور انہوں نے ان کے بارے میں پتا کیا ہوگا کہ یار یہ کوئی گڑ بڑ تو نہیں کرنے والا ان میں سے مگر جو امران خان صاحب جس کا حوالہ دے رہے تھے کابینہ کے اندر میرا خیال ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو شہزاد اکبر صاحب نے اپنی طرح سے کچھ تفتیش کر کے کہا ہوگا سر ٹھیک ہے کہ نے چیک کر لیا ہے مگر اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو یاد ہے میں پہلے بھی دو دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ پھر بھی کسی پہ اعتبار نہیں کرتے اپنے لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں تو انہوں نے پھر اپنے شوکت خانم کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر ان کو بلایا تھا انہوں نے بھی وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بنے انہوں نے اپنی ایک انڈیپیننٹ انویسٹیکیشن کی تھی جس کی وجہ سے پھر امران خان صاحب مطمئن ہوئے کہ نہیں یہ ہے مسئلہ سیریس مسئلہ ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کے اور جنرلی سپیکنگ اور پرٹیکللی سپیکنگ امران خان کے گلے نہ پڑ جائے اگر میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی یہ میچ فکس تھا یا یہ تھا وہ تھا بھئی میں نے جیسے کل کہا کہ میچ کوئی فکس نہیں تھا اور اگر فکس تھا تو بڑی بیوکوفل ہو گئی ہے اتنی بڑی حکومت سارے ریاست کے ادارے ان کے ساتھ اور انہیں پتے نہیں چلا ان کے ساتھ ہاتھ ہو گئے ہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی اس وقت ایک محول ضرور بنا تھا جس میں ڈاکٹرز کا بہت بڑا ایک رول تھا جس میں انہوں نے یہی فیصلہ سب نے متفق فیصلہ کیا تھا مصدق ملک صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اگر یہ جو حکومت اس کو قرار دے رہی ہے کہ ایک ایک فراد میاں صاحب کی بیماری تو انہوں نے اس کا حل بھی بتایا ہے کہ اس فراد کی سزا کیا ہونی چاہیے وزیر آزم غلط بیانی کرنے پہ استفاہ دے دیں گے کہ انہوں نے غلط گیرنٹی دی اپنی کابینہ کو جس دن وزیر سہر مصطعفی ہو جائیں گی پنجاب کی کہ تمام لوگوں کو معذول کر دیا جائے گا اپنی اپنی نوکریوں سے اس دن آپ ہم سے سوال پوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ رپورٹس ٹھیک تھی یا نہیں یہ مصدق ملک صاحب جو یہ تجویز کر رہے ہیں اس کا حل اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بڑا اچھا پروپگینڈا پوائنٹ ہے مگر کیا یہاں تو ٹرینز کے ایکسیڈٹ ہو جاتے ہیں اور شیخ صاحب جو ہیں وہ گھر نہیں جاتے یہاں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے ایک کے اوپر دس جھوٹ بولے جاتے ہیں سو یوٹرنز لی جاتی ہیں تو کوئی گھر نہیں جاتا تو یہ ٹھیک ہے مگر اس میں کوئی وزن نہیں آجا سیڈی صاحب ایک اور چیز میں سنوانا چاہوں گی کہ اس وقت ان کی قانونی اس وقت پوزیشن کیا ہے نواز شریف صاحب کی زمانت کے حوالے سے وہ سنیے گا نواز شریف صاحب کو دو بیلز دی گئی تھیں ایک جہور ہائی کورٹ کی طرف سے اور ایک اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے جہور ہائی کورٹ والی بیل ہے وہ اس وقت فیلڈ رہے ہیں اور وہ بیل ابھی تک اگزسٹ کرتی ہے حکومت وہ صرف اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ اختیار دیا تھا کہ یا وہ بیل کی توسیع کریں یا توسیع سے انکار کریں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سبائی حکومت کی بات کرتا ہے اس لیے غیر قانونی طور پر جو وفاقی حکومت کو سبائی حکومت کی طرف سے خط دکھا گیا اور اب جو وفاقی حکومت جو بھی اس میں ایکس کر رہی ہے جو بھی ایکسنس کر رہی ہے وہ سارے الیگل ہیں کیونکہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی منافی تو کب آپ اس وقت ہائی کورٹ سے رہوٹ مشابہ جاری ہے سیڈی صاحب یہ میاں صاحب کی زمانت کی توسیع کا معاملہ تو دو ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے اس پہ بات کر رہی ہے پنجاب حکومت بھی مجھے میرا کل بھی سوال یہ تھا اور میرا آج بھی سوال یہ ہے کہ نون لیگ آخر ابھی تک انتظار کیوں کر رہی ہے مشاورت کیوں کر رہی ہے ابھی تک عدالت گئی کیوں نہیں ہے دیکھئے اس کا جو کریکٹ پروسیجر ہے قانونی طور پر وہ ایسے ہے اور اکارڈنگ ٹو دی ججمنٹ آف اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ جو ان کے فیصلہ تھا اس کیس کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ریپورٹیں آئی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے ریجیٹ کر دی مسرد کر دی کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے اب پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ آپ واپس آئیں اس کے لیے یہ چاہتے ہیں ان کو ابسکانڈر ڈیکلیئر کرنا قانون کے مطابق سوائے کورٹ کے اور کوئی کسی کو ابسکانڈر ڈیکلیئر نہیں کر سکتا پنجاب حکومت نہیں کر سکتی کوٹ کر سکتا تو اس کا پہلا قدم تو یہ تھا کہ پنجاب حکومت اٹھ کے اسلامباد ہائی کورٹ جاتی اور کہتی یہ آپ کا فیصلہ تھا آپ نے ہمارے پہ چھوڑا تھا انڈر در سرکنسٹانسز ہم اپلائی کر رہے ہیں آپ کو کہ ان کی بیل کینسل کی جائے اور ان کو ابسکانڈر ڈیکلیئر کیا جائے یہ اگر پنجاب حکومت کرتی تو پھر آگے سے عدالت یہ کہتی نواز شریف صاحب کے وکیل کو کہ آپ آجائیے اچھا جی بتائیے آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں تو وہ پھر آگے سے یہ کہتے کہ دیکھئے ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے جو ریپورٹیں بھیجی ہیں وہ بڑی صحیح ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ بیل ایکسٹینڈ ہو جائے تو اگر ان کو انہوں نے جو ہماری ریپورٹیں رجائے کی ہیں ہم آپ کے سامنے ریپورٹیں رکھیں آپ فیصلہ کیجئے تو پھر یہی ہوگا تو پنجاب حکومت تو عدالت کے پاس گئی نہیں پنجاب حکومت تو چھکے مانے شروع کر دی ہیں پروپاگینڈا وار شروع کر دی ہیں کہ جی ابسکانٹر ڈیکلیئر کرو یہ کرو وہ کرو اور عدالت کے پاس گئے نہیں ہیں اوپر سے اسلام آباد کے ساتھ بات چیت کر کے خط لکھ دیا ہے اسلام آباد کو فیڈل گورنمنٹ کو کہ جی آپ آگے جا کے ان کو ڈیپورٹ کروائیں اور بریٹش گورنمنٹ سے رابطہ کریں وغیرہ وغیرہ یہ سرا سر سارا پروپاگینڈا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحیح راستہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے ڈیکلیئر کرواتے نواز شیف صاحب کو اسکانٹر اس کیس میں پھر نواز شیف صاحب کو طلب کیا جاتا ان کے وکیل کو اور وہ پھر نواز شیف صاحب کا موقف جو ہے وہ پیش کرتے ایسے تو ہوا ہی نہیں اب تو آپ کا سوال دوسرا یہ ہے کہ نواز شیف صاحب نے کیوں نہیں رابطہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو بلاوا ہی نہیں ہے ابھی تک جب تک پنجاب حکومت یہ ریجیکٹ نہیں کرے گی ان کی ریپورٹس اور ان کو جا کے عدالت میں یہ کہے گی نہیں اس وقت تک کہاں سے وہ کود کے آ جائیں نواز شیف صاحب اور اپنا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس لے جائیں تو یہ this is the complication here تو میرا خیال ہے یہی چیز ان کے وکیل بھی سوچ رہے ہوں گے بھئی ہم کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں پنجاب حکومت جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جا کے کہے کہ جی یہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ وجہ ہے اور ان کو اب ایکسکانڈر ریکلئر کریں پھر نواز شیف صاحب وکیل کو بلائے جائے گا اور پوچھا جائے گا کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں پھر نواز شیف صاحب اپنا کیس جو ہے جو انہیں نے پنجاب حکومت کو پریزنٹ کیا ہے وہ کیس یا اس کے ساتھ اور مواد لگا کے وہ پھر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریزنٹ کریں گے وہاں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر سکتا ہے پنجاب حکومت کو ادایت کر سکتا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے جی نہیں تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں خود دیکھنے کے بعد پھر وہ سب لوگوں کو پھر بلالیں گے کہ جی آئیے پنجاب حکومت آئیے آپ نواز شیف صاحب کے وکیل آپ آ جائیے نیب والے آپ آ جائیے وغیرہ 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 اور پھر اپنا فیصلہ سنا دیں گے جس میں وہ دو باتیں کہہ سکتے ہیں سارا کوئی سن کے وہ ایک یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم افسکانڈر ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کی ریپورٹس جاری رہی اور نواز شیف صاحب کو پندرہ دن دیتے ہیں یا داس دن دیتے ہیں اس کے اندر اندر واپس آئیں نہیں تو یہ افسکانڈر ہو جائیں گے اگرم نہیں کریں گے یا یہ کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ان کو دو تین مہینے اور دیتے ہیں ان کی صحت ہو جائے دو تین مہینے کے بعد پھر ریپورٹس ایک دفعہ پریزنٹ کریں مگر ہوا یہ ہے اس کیس میں کہ کسی ایڈوانس وارننگ کے بغیر یہ ڈراما پورا ایک پرپاگینڈا کا وار شروع کر دیا ہے پنجاب حکومت on the instructions of federal government تو یہ ہے situation اس وقت اچھا جی یہاں ہم ایک بریک لیننگ سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں نون لینگ کی سیاست کے بارے میں اور بلاول بھٹو کی پنجاب میں جو ایک دوبارہ سے entry ہوئی ہے اس کے بارے میں اور طالبان امریکہ کے معاہدے کے بارے میں وقفے کے بارے Welcome back اچھا سیٹی صاحب مصدق ملک صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں جو برطانوی حکومت کو پاکستان نے خط لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا جائے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے سنیے کس کانون کے تحت لکھ رہے ہیں وہ کونسی ٹریٹی ہے جس کے تحت یہ خط لکھ رہے ہیں سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں نا تو آپ کے ذریعے ہمیں بھی پتا چل جائے گا کیونکہ کوئی طریقہ ایکار تو ہے نہیں آپ نے پہلے کبھی اصحابدار کے نام سے بے شمار لوگوں کے نام سے یہ باتیں سنی ہیں مگر یہ صرف شور ہے صرف مہنگائی سے توجہ مبذول کروانے کا طریقہ ہے سیڈی صاحب اگر مصدق ملک صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر یہ حکومت بار بار یہ خط کیوں لکھ دیتی ہے برطانیہ کی حکومت کو نہیں میں نے کل بھی یہی ذکر کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ایک کنسرٹیڈ کیمپین بنائی جا رہی ہے جس کے اندر یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ قانون کیا کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا ہے وہ بس ایک کیمپین بن رہی ہے فیک نیوز کی اور فیک انیلیسز کی کہ جی اب ہم نے خط لکھ دیا ہے خط لکھ دیا ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی ایکس ریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے البتہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ایک ایم ایو ہے کہ بہت گورننٹس کوپریٹ مگر جیسے بسدق نے کہا میں نے بھی یہ کل بات کئی تھی کہ کوئی ایکسرٹیڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ڈار صاحب کا کیس آپ کے سامنے وہ تو بڑا انٹرپول اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا تھا اور یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کے ساتھ کاغذات یا ایویڈنس یا کوئی پورا کیس فائل شائل بنا کے نہیں بھیجی تو یہاں تک تو صورتحال تو یہ ہے کہ ایکسرٹیڈیشن کا آپ بات کر رہے ہیں یہ نواز شیف صاحب کی ایکسرٹیڈیشن کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ڈار صاحب کی ایکسرٹیڈیشن کی بات کی سب ڈراما آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے پاکستان کے اندر وہ دو حضرات کا جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے عمران فاروق صاحب کا قتل کیا تھا لندن میں اور وہ اس کی ساری تفتیش بریٹیش گورنڈ نے کی بریٹیش گورنڈ نے ان سے کہا کہ آپ یہ بندے ہمیں بھیج دیجئے ہم یہاں ان کو لندن میں ٹرائی کریں گے مگر ہماری حکومت کا نہیں ہماری کوئی ایکس ریڈیشن ٹریٹی نہیں ہم ان کو یہیں کریں گے اور اس لیے پھر ساری یوکے کی ٹیم کو یہیں آنا پڑا پاکستان آنا پڑا اور یہاں آکے ابھی بھی ٹرائل وہیں ہو رہی ہے اور ساری کی ساری فائلز جو ہیں لندن کی وہ تبیل کر دی گئی ہیں ٹو پاکستان صرف انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہیں سزائے موت نہیں ہوگی ادھوائز یوکے کی گورنمنٹ نے کبھی یہ فائلز ہینڈڑ ہو دی کرنی تھی تو اب سیچویشن یہ ہے کہ اسی قسم کی بات ہے یہ ایکس ریڈیشن ویشن ان کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ سب ڈراما ہے آجا سیٹی صاحب ایک آج پریس کانفرنس میں کسی کے سوال پر شہباز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں مصدق صاحب نے یہ کہا واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جیسے سرجری میں نے آپ کو بھی بتایا کہ سرجری کی ڈیٹ ساب فائنلائز ہو رہی ہیں ان کا ساری زندگی کا ساتھ ہے انہوں نے ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ گزاری ہے روز گائیڈنس ہر لیڈر کو دیتے ہیں تو آپسیشن کر رہے ہیں لیکن کیسے یہ سرجری کی ڈیٹ فائنلائز ہوتی اس کے فورم بعد انشاءاللہ وہ واپس تشکیر ہے آجا سیڈی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں جلدی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹچ ہیں ساری لیڈرشپ کے ساتھ اور گائیڈنس دے رہے ہیں مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں بیمار ہیں خاموش ہیں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں ملک سے باہر ہیں اور ان ایکٹیو ہیں تقریباً اور مریم صاحبہ انڈرگراؤنڈ ہیں خاموش ہیں تو یہ نون لیگ کی سیاست کے لیے یہ کتنا نقصان دے دیکھیں یہ کوئی اب نئی پالیسی تو نہیں یہ تو کچھ عرصے سے یہی پالیسی چل رہی ہے جب سے میاں صاحب باہر جانے کا کا مسئلہ شروع ہوا تو پھر مریم چپ ہو گئی پھر میاں صاحب باہر چلے گئے شہباز شریف صاحب بھی بڑے موتات ہیں اور مریم بالکل چپ ہے تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہی پالیسی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کے ساتھ اور اسی لیے انتظار یہی ہے کہ مریم کا کیس جو ہے وہ پروسس ہو جائے مریم اور نواز شریف صاحب باہر رہے ہیں شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں اور یہاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کریں گے تو اس قسم کی کچھ بات ہے اب ظاہر ہے کہ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال سارے پوچھ رہے ہیں کہ یہ چپ کیوں ہیں بھاگ گئے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور کس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور یہ کب واپس آئیں گے کب یہ بولیں گے اتنا زمردست ان کا پہلے ایک بیانیا تھا اور ریزیسٹنس کا اپوزیشن کا باپ اور بیٹی دونوں چپ ہیں یہ سوال تو میرا خیال ہے یہ تو وہی دے سکتے ہیں ہم کہاں دیں گے اس کا جواب البتہ یہ مجھے یہ پتا ہے اس بات کا کہ اگر مریم کوئی اجازت نہیں ملتی یہ حکومت بہت سی رکاوٹیں کر دیتی ہے تو پھر آپ دیکھئے گا پھر جواب آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے اور پھر نئی گیم شروع ہو جائے ہو سکتی ہے یہاں تک کہ میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کسی سٹیج پہ میانوازشیر صاحب اٹھ کے واپس بھی آ سکتے ہیں البتہ وہ صورت سیچوئیشن نہیں ہوگی جس میں ان کی صحت راستہ ان کے راستے میں کھڑی ہو صحت ٹھیک ہوگی تو وہ سیاست کریں گے اگر صحت ہی ٹھیک نہیں ہے تو سیاست کہاں سے کریں گے اگر اس وقت جب یہ لندن آئے ہیں تو اس وقت صحت خراب تھی اور اب تھوڑی سی بہتر ہے تھوڑی چیل قدمی ہے کچھ سکون ہے تو ٹھیک ہے مگر وہ جو ایشیوز تھے وہ تو ابھی اپنی تقرابیں ہیں اور ابھی تک کوئی میجر پروسیجر نہیں ہوا ہو سکتا ہے ڈاکٹرز کی یہی رائے ہو کہ ابھی ہم نے دیکھنا ہے ہم نے مانیٹر کرنا ہے کیا چیزیں خراب ہو گئی تھی کیا حالات تھے جس کے اندر پلیٹ لیٹس گرنی شروع ہو گئی کیا ڈائیٹ تھی کیا اور وجہ وجہ آتھی تو یہ وقت لگتا ہے ان چیزوں میں ہاں صحیح ہے کہ وہ ابھی ہسپیٹلائز نہیں ہوئے in the sense کہ جی وہ ہسپیٹل میں کے بیڈ میں نہیں لمحے پڑے ہوئے اور ٹیوبے نہیں نکل رہی ان سے اور آکسیجن نہیں لگی ہوئی ایسی تو سیچویشن نہیں ہے مگر ضروری ہسپیٹلائزیشن کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ you are not in touch with hospital authorities انگلنڈ میں یا لندن میں ایسے نہیں ہے کہ جی میں ہوا ہسپیٹال ہے اور وہاں آپ نے ایک وی آئی پی روم لے لیا اور وہاں آپ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور جب تک آپ وہاں ہیں تو آپ ہسپیٹلائز ہیں ابھی بھی آسیج زرداری صاحب ہسپیٹلائز ہیں اور لوگ بھی ہسپیٹلائز ہوتے ہیں بزنسمن کچھ ہسپیٹلائز ہیں مگر وہاں تو تو صرف ایک قسم کی رہائشی ہے اور تو کوئی خاص کچھ نہیں ہے تو یہ اس کو کہنا کہ آسپیٹلائزیشن نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی اس کی کوئی معنی رکھتی نہیں ہے بات یہ ہے کہ treatment ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے کیا ٹیسٹس ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کی ریپورٹس کیا کہہ رہی ہیں اور کب واپس آنا چاہیں گے میاں نواز شریف صاحب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کے اپنی ایڈیا کو چھوڑ کے ہسپتال کے اندر وہ اور ان کی بیٹی واپس آ سکتے ہیں اور آ کے جیلیں کٹ سکتے ہیں شدید گرمی میں اور سولنٹری کنفائنمنٹ میں کہ وہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کر رہے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ صحیح وقت پہ واپس آئیں گے اور اپنی پارٹی کی قیادت اختیار کریں گے اور لیڈ کریں گے ایسی بات نہیں ہے آجا سیٹی صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ ہسپتال میں داخل نہیں بھی فردوس آشی قوان صاحبہ نے بھی نون لیگ کی پریس کانفرنس کے جواب میں ایک پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہم نے خط لکھا ہے برطانیہ کی حکومت کو تو وہاں سے ان کی رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا یہ کونسی رپورٹیں ہیں وہ تو کبھی ہسپتال میں داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر یہ کونسی سپتال کی رپورٹیں بھیج رہے ہیں اس کا آدھا جواب تو پہلے میں نے دے دیا ہے مگر بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو تو خط لکھے دو دن ہوئے ہیں ظاہر ہے ایمیل سے بھیجا ہوگا تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایمیل سے بھیجا رپورٹیں آنے شروع ہوگی نہیں ان کی رپورٹیں تو مسلسل آ رہی ہیں جیسے جیسے وہ کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں یا ان کی چیک چیک اپ کیلئے وہ جاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ رپورٹیں بیجتے جا رہے ہیں اور وہ ہسپتال کیا وہ کل کو کہیں گے یہ تو کلینک ہے یہ تو ہسپتال نہیں ہے دراصل مختلف ہسپتالز جو ہیں یہاں لندن میں ہالی سٹیٹ کے اوپر ان کی فسیلٹیز وہاں بھی ہیں وہ لگتا ہسپتال نہیں ہے آپ ایک کمرے میں آپ ایک بیلڈنگ میں جاتے ہیں باہر سے بالکل ایسے رکھتا ہے جیسے باقی ساری انٹرنسز ہیں اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہ پورے پورا جو ایریا ہے انہوں نے کارڈن آف کیا ہویا یا وہاں کوئی ویٹنگ روم بنا ہویا کوئی کافی روم بنا ہویا کوئی کنسلٹنٹ روم بنا ہویا کوئی چھوٹے چھوٹے پروسیجر رومز بنے ہوئے ہیں اندر سو آن تو اس قسم کی ہے یہاں سیچویشن یہ وہ پاکستان واری سیچویشن نہیں ہے جی ڈاکٹرز آسپیٹل آج چلے گئے یا آگا خان چلے گئے اور وہاں کسی وی آئی پی روم میں آپ لیٹے ہوئے ہیں یا ایمرجنسی میں آپ لیٹے ہوئے ہیں ایسی سیچویشن یہاں نہیں ہے تو وہ ہاسپیٹلائزیشن کا مطلب ہی ہے کہ آپ ہاسپیٹل کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آجا جی یہاں ہمیں لینی ہے بریک جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلاول بھٹو پنجاب میں اور افغان امن واحدہ کھٹائی میں بکفے کے بعد ویلکم بیک آچھا سیٹی صاحب یہ بلاول بھٹو صاحب آج کل بڑے لہور پنجاب کے دورے پہ دورے روز آ رہے ہیں اور بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں سیول سوسائٹی جرنلیس عورتوں کی تنظیمیں سٹوڈنٹس اور آج ایک لیبر رائٹس کے سیمینار سے بھی خطاب انہوں نے کیا ہے میں وہ سنوانا چاہوں گی آپ کو ہم نے حکومت میں آ کے اس پولیسی کو اس ایشیو کو جو ایک بیماری ہے ہمارے ریاست کا اڈریس کرنے کے لیے مسنگ پرسنس کمیشن سمیت کافی سیادے ترمین لے کر آئیں لیبر کو یونین سازی کا حق دیا گیا تھا جو آمیروں نے آپ سے وہ حق چھنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں صدرزداری کے دور میں آتے ہوئے ہم نے آپ کو وہ حق واپس تلوایا تھا کہ جب بھی سیلیکٹیڈ حکومت آتے ہیں پتہ نہیں کیا ان کا ابسیشن ہے کہ وہ ہمارے ملک کے احساسے میرے مزدوروں کے میرے محنت کشو کے احساسے جن کے خون پر سینے نسل پر نسل کے خون پر سینے ان ادارے میں شامل ہیں وہ ان ادارے کو بیچنے میٹ لگے جاتے ہیں آج کی مزدوروں کے ساتھ ملک گرین انڈسٹریز کی طرف جائیں گے اگر ہم اپنے مزدوروں کو اس کام پر لگاتے ہیں تو پھر ہم موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں تو سیڈی صاحب پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ اچانک بلاول بھٹو کی پنجاب میں دلچسپی کی وجہ کیا ہے دیکھئے بڑی سیدھی سی بات ہے اس وقت پنجاب میں ایک نااہل حکومت ہے جو کہ کسی قسم کا پرفارمنس نہیں دے رہی اور یہاں تک کہ گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے خود لوگ فواد چودری جیسے اس گورنمنٹ کی تنقید کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی جو کہ خصوصا عمران خان صاحب نے بڑے سیلیکٹ کر کے کسی کو وہاں سی ایم لگایا ہے بزدار صاحب کو اور سارے ہی کہہ رہے ہیں یہ تو کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا اور بڑی بے چینی ہیں پاکستان پنجاب جو ہے نا وہ پاکستان کا دل ہے اور آدھا پاکستان جو پنجاب جیتا ہے وہ پاکستان جیتا ہے وہ فیڈل گرمنٹ جیتا ہے تو اب سیچویشن یہ ہے کہ پنجاب اس وقت بہت انہیپی ہے بڑا ناراض ہے پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ اب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے علاوہ تو ایک ہی فورس ہے نا اس وقت وہ تو نونگ لیگ ہے پیپلز فارٹی کو تو پنجاب میں ووٹ تھوڑا بہت تو ملتا ہی رہتا مگر سیٹے نہیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہو میرے خیال ان کے تین چار سیٹے ہیں اس دفعہ وہ بھی وہ ایک فیملی ہے ساوت سردن پنجاب کی انہوں نے ڈیلیور کی ہے وہ کسی سٹیج پہ بھی دردر ہو سکتی ہیں تو اب آئیے کیے پھر پنجاب کیا کرنے آئے ہیں پنجاب یہ کرنے آئے ہیں کیونکہ نونگ لیگ چپ ہے لوگ سارا نونگ لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اب یہ آئے ہیں کیونکہ نونگ لیگ کچھ نہیں کر رہی نونگ لیگ کے جو ووٹر ہے وہ بڑا اپریہنسیو ہے کہاں یہ کیا ہو رہا ہے ہماری پارٹی کہاں ہے غائب ہے نظر نہیں آ رہی نہ ہمیں باہر نکالتی ہے نہ خود باہر نکلتی ہے پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو بیچے نہیں ہیں بہت سی تو میرا خیال ہے کہ بلاول بوٹو صاحب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یار یہ اچھا موقع ہے کہ آپ آئیں یہاں پی ٹی آئی بلکل ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے سارے لوگ گالی دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور نونگ لیگائب ہے سین پہ ہی نہیں ہے تو یہ اچھا موقع ہے آکے آپنا ایک مہرچہ یہاں لگائیں ایک ڈیرہ لگائیں یہاں اور لوگوں کو کٹھا کریں جو کہ مایوس ہیں دونوں سے ایسی جماعتوں سے تو ایک تو یہ اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے مگر اس سے بہتر اس کی ایک اور بھی تو یہ پنجاب میں اب انہوں نے حملہ کی ہے کہ ایک ایسی صورتحال اگزسٹ کر رہی ہے پنجاب میں جس کو یہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی اچھی سٹریٹیجی مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور بھی یہ جو آپ نے مجھے سنایا ہے بہت سی باتیں کہہ گئے ہیں میسک برسلز کی بات کر دی اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کے اندر وہاں کی عوام کی کچھ ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ عورتوں کی باتیں کرتے ہیں اس وقت آپ نے دیکھایا کہ عورت مارش اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ عورتوں کی ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں اسی لئے انہوں نے اب مزدوروں کی بات کی صحیح بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز فارٹی نہیں تو مزدوروں کو ازادی دی تھی اور ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اور محترمہ بینیزی بھٹو نے تو بلاوال اس وقت زرداری صاحب کے سیاست سے ہٹ کے بینیزی بھٹو اور ظلفکار علی بھٹو کی سیاست پہ آئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی سٹریٹیجی ہے کیونکہ یہی توقع کر رہے تھے پیپلز فارٹی کے لوگ جو کہ ایک زمانے میں پیپلز فارٹی کو ووٹ دیتے تھے بہت سے لوگ ہیں وہ اس طفح شاید آدھے تو شاید انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہوگا میوسی سے کیونکہ نون کو تو وہ ووٹ نہیں دیں گے اور یا وہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئے ہوں گے یا پیپلز فارٹی کے لیے ووٹ دیا مگر وہ ووٹ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ کم اتنا نہیں تھا کہ وہ سیٹس سیٹس بند سکتی تھی ووٹ بینک تو بھی بھی ہے تو میرا خیال ہے اس ساری چیز کو ریوائیو کرنے کے لیے آئے ہیں ایک دفعہ پھر اسپیریشن دینے کے لیے آئے ہیں محترمہ کی جو ایکس کنسٹیٹونسی محترمہ نے اور ان سے پہلے ان کے والد نے جو منائی تھی اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ بڑا اچھا موقع ہے اس کو ریوائیو کرنے کا کیونکہ جیسے میں نے کہا نون لیگ سوئیوی ہے اور پی ٹی آئی کی پٹائی ہو رہی ہے اچھا اور آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ان کی حکمت عملی ہے بلاول بھٹو کی جو اسے وہ کر رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ تو اس میں ان کو کامیابی ملے گی دیکھئے یہ تو کامیابی کیا ہوتی ہے اس وقت ان کے لیے باہر تو کوئی نہیں نکلے گا باہر تو اس لیے نون لیگ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی باہر نکلے گا کہ نہیں نکلے گا میرا خیال ہے نکالنے والے نکال سکتے ہیں اس وقت ووٹ بینگ جو ہے جیسے میں نے کہا نون لیگ کا ہے نون لیگ کے لوگ تیار ہیں نکلنے کے لیے ان کو کوئی نکالنے والا ہو تو وہ الگ بات ہے مگر یہ بات اس کی اہمیت ہوگی جب ایلیکشن آئے گی کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں سارے جو کہ اس وقت مایوس ہیں پی ٹی آئی سے اور نون لیگ سے یہ پھر کہاں جائیں گے اس وقت کیا میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینگ تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا بہت سے لوگ جو تھے مزدور خصوصا انہوں نے پیپلز پارٹی کا ووٹ ڈالنا چھوڑ دیا تھا وہ نون لی کی طرف چلے گئے تھے اور کچھ ان میں وہ جو لیبر کی کنسٹیٹوینسی انہوں نے مذہبی جماعتوں کے لیے ووٹ ڈالنا شروع کر دیا تھا کیونکہ مذہبی جماعتوں نے کافی انڈروڈز کی ہیں پہل جی ایو آئی کے اچھے خاصے انڈروڈز ہیں جماعت اسلامی کے ہیں اس قسم کے نہیں کہ وہ ووٹس جو ہے وہ سیٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے مگر ہر جگہ پہ پانچ پانچ چھے چھے سات سار ہزار ووٹ ہیں ان کے اور اب آپ نے دیکھا کہ لبائک نے بہت سی کنسٹیٹوینس کی اندر انہوں نے بھی اپنی ایک ووٹ بینک بنا لیا ہے اور وہ بھی ووٹ بینک جو ہے وہ بھی مزدوروں کا اور لوہر میڈل کلاس میڈل کلاس لوگوں کا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا واقعہ ہے بلاول کے لیے مگر الیکشن جب آئے گی تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت صورتحال کیا ہوتی ہے کیا بلاول اس وقت اس وقت کسی قسم کی انسپریشن کر سکے گا اپنے آپ میں کہ ایک پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر ریوائیو ہو جائے دیکھئے اس وقت بڑے سنگین قسم کے الزام لگے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی اوپر اور بہت سے لوگ یقین کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر جو حکومت ہے وہ اتنی اچھی نہیں کی آپ نے دیکھا جو گیلپ پول بھی ہے اس نے بھی یہی کہ جی سندھ کی حکومت کوئی کافی کم ووٹ ملیں کہ جی وہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے وہاں مگر وہاں جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ پھر بھی ایک قسم کی سب نیشنلزم اس کے اندر اندر ہے اس ووٹ کے اندر سندھ کا ووٹ مارٹرز کا ووٹ شہیدوں کا ووٹ یہ ساری چیزیں ابھی بھی وہاں چلتی ہیں مگر پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بٹو صاحب کیا ریوائیو کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے الیکشن آئے گی تو دیکھیں گے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے اس وقت سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی کی الیکشن مٹر میں ہوتی ہے یا تین سال کے بعد ہوتی ہے تین سال کے بعد ہوتی ہے چار سال کے بعد ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی گیم میں ہے اور اگر اگلے سال ہو جاتی ہے تو پھر نوملی گیم میں ہے اور پھر اگر تین سال کے چار سال یا دو سال کے بعد ہوتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ گیم میں کون آئے گا اس وقت یہ اس کی اہمیت ہمیں پچھان نہیں پڑے گی آجا سیڈی صاحب ہم ٹائم ورپس بلکل کم رہ گیا ہے مگر میں آپ سے ضرور کومنٹ لینا چاہوں یہ جو افغان امن معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور طالبان کا یہ اتنی جلدی وہ کیوں پارا پارا ہو گیا کیا بجا ہے دیکھیں یہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر افغانستان کے اندر اور باہر دونوں سپوائلرز بیٹھے ہیں اور وہ بات بالکل صحیح کہہ رہے تھے انہیں احساس ہے اس بات کا کہ دیکھیں نا اگر تو طالبان کی کامیابی جو ہے وہ ہوگی وہ ہوگی تو اس کے اندر تو پھر غنی صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور تو غنی صاحب جو ہیں وہ اتنا آسانی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو وہاں کے جو سیکولر پشتون ایلیمنٹس ہیں یا جو تاجک ہیں یا جو اسبیک ہیں عبداللہ عبداللہ کو وہ جو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسی لیے امریکہ نے جو بات کہی جو میں نے پڑھا ہے وہ تو یہ کہ تالبان کو ایک بات کہی اور جا کے غنی صاحب کو دوسری بات کہی تالبان کو یہ کہا کہ آپ کی جو نو طریق کو یا دس طریق کو جو مذاکرات آپ نے شروع کرنے ہے افغان حکومت کے ساتھ اس سے پہلے پریزنر ایکسچینج ہوں گے مگر افغان حکومت کا یہ کہنا ہے ہمیں یہ نہیں کہا ہمیں تو یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے ان ٹاکس کے اندر جا کے یہ تیع ہوگا یہ تو ہمارا ایک بہت بڑا کارڈ ہے ایشیوز ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تالبان نے تو ایک دن انتظار نہیں کی انہوں نے تو پھر جنگ شروع کر دی اور اب آپ نے دیکھا کہ اس کے ریسپونس میں امریکہ نے بھی اب بمباری شروع کر دی بکہ یہ پریشر آ گیا ہے تو یہ اس اکارڈ کے اندر پہلے دن سے بہت سے پرابلمز ہیں ابھی تو شروع ہوئے آپ دیکھتے چلیے کیا ہوگا یہ بالکل نہیں چلے گا یہ اکارڈ صرف امریکہ نے تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور تالبان نے ان کے ساتھ گیم کھیلی ہے بکہ پاکستان کا بڑا سخت پریشر تھا بگر ابھی تو جا کے پاکستان کو گالیاں پڑھیں گی ابھی دیکھا نہیں آپ نے کہ انہوں نے پہلی بیان آگیا ہے کہ جی آپ کیوں یہ بیان دے رہے ہیں قریشی صاحب آپ چپ کر کے بیٹھیں ہمارے اندرونی معاملات میں بداخلت نہ کریں حالانکہ پاکستان کا اتنا اہم رول ہے یہاں تالبان کو امریکہ کو ساتھ بٹھانا اور کتنی ٹرپس جنرل باجوا نے کابل میک کی ہیں یہی سمجھانے کیلئے بریج ایک بریج کے طور پہ کہ جی بات آگے چلے مگر بات اتنی آسانی سے آگے نہیں چلنی یہ لڑائی جگڑے چلتے رہیں گے اور آگے جا کے اور بھی بڑی کنولیشنز ہوگی اچھا جی امید تو ہمیں یہی ہے کہ یہ معاملہ جنسہ ہے کہیں جا کے پہنچے کسی حتمی نتیجے پہ بجائے اس کے کے اس طرح سے ڈیریل ہوتا رہے آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ